اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیریا سے ہوں گے میں ہوں جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز بنگلہ دیش کی معیشت کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی معیشت کتنی مضبوط ہو چکی ہے اور پاکستان سے کتنی آگے نکل چکی ہے اس کے اندر اسی ویڈیو میں آپ کو اس میں پیار بھی نظر آئے گا اور بنگلہ دیش کی تعریف بھی نظر آئے گی اور پاکستان کے نیوز کے اوپر کیسے بنگلہ دیش کی معیشت کے بارے میں تعریف کی جا رہی ہے تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوبانے تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ڈیلی ملتی رہیں چلیں ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا بنگلہ دیش کی معیشت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ جو خبر ہے ایسا مجھے ایک تو خوشی ہو رہی ہے اور ایک غصہ آ رہا ہے غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کتنا پیچھے رہ گئے اور خوشی اس بات پہ ہے کہ ہمارے بھائی جنہیں ہم کہتے ہیں پاکستان جو مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا ہم ہم سے کتنے آگے نکھلے گے لگے خوشی ہو نی کی کوار بچا بھی ہے آئندہ جب کوئی کہے گا نا دو ٹکے کی عورت تو ہم اسے کہہ دیں گے دو روپے کا آدمی تو وہ دو ٹکے کی عورت پھر بھی اس دو روپے کی آدمی سے اوپر ہوگی وہ چار روپے بن جائیں گے اور یہی بات کر رہے ہیں جو محورے کی بات کی ہے جو دو ٹکے کا محورہ ہے ہمیشہ کسی کی بے قدری کے لیے فرق گنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ استعمال کیا جاتا رہے ہیں عورت کی بے قدری کیلکہ بھی دو ٹکے کا مجھ سنے دو ٹکے کی عورت ہی ہوتی ہے دو ٹکے کی بات بھی ہوتی ہے دو ٹکے کی بات گیا دو ٹکے کا آدمی بھی ایک محورہ ہے فرق گا جاتا رہا اور ٹکے ٹکے پر رولنا بھی جائیں وہ بھی ایک لیکن اب اس محورے کو تبدیل کر لیں کیونکہ جو ایک ٹکہ ہے وہ دو روپے کا ہو چکا ہے دو ٹکے جو ہیں وہ پاکستانی چار روپے کے برابر ہیں اور یہ جو بے قدری ہے پاکستانی روپے کی یہ اس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے لیکن اس کے ایک بہت بڑی وجہ بنگلہ دیش نے جو یہ کامیابی حاصل کی ہے وہ بنگلہ دیش کی مضبوط موشی پولیسیاں ہیں اس وقت جو آپ کے سامنے صورتحال دو تہائی ان کا جی ڈی پی کا جو ہے جو ہے گارمنٹس فیکٹری سے ہے جو گارمنٹس جو پاکستان کا ایک ہوتا تھا ہماری یہ کپاس اچھی ہوتی تھی ان کا پٹسن اچھا ہوتا تھا اور پاکستان جو یہاں پہ بہت اچھا کپڑا بنتا تھا پاکستان کی کارٹن دنیا بھر میں مشہور تھی لیکن اب بنگلہ دیش ہم پہ سبکت لے گئے ہمارے پاس کپاس ہے اور ہمیں آرڈرز نہیں مل رہے اور اگر آرڈرز مل رہے ہیں تو ہم پورا نہیں کپا رہے ہیں اور کپاس جو ہے اس کی پیداوار بھی کم ہوتی جا رہی ہے لیکن بنگلہ دیش جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اگر بات کی جائے تو چائنا سے مقابلہ کر رہا ہے جی اور اس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نہیں ان کا جو جی ہے یہ صرف سارک ممالک نہیں بلکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بہترین ہے ان کا جو ایوریج تھا اینویل گروت وہ 8.20 ایوریج تھی جو کوبیٹ کی وجہ سے تھوڑا نیچے آئی ہے اب 7.5 کہ ہی جا رہی ہے کوب پینڈیمک کی وجہ سے لیکن یہ بھی اس وقت خطے میں انڈیا بھی پیچھے رہ گیا پاکستان بھی پیچھے رہ گیا دنیا کے تمام ممالک میں سب سے بہتری انٹر پراغرس ہے ایک باتا ہے کہ آئی ٹی میں آئی ٹی میں نمبر ون جا رہا ہے بنگلہ دیش کے چھے لاکھ سے زائد ان کے جو ہے نا فری لانسر ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ان کے پچیس سال سے نیچے پچاس فیصد لوگ ہیں اور وہ جو نوجوان ہیں بڑا کام کرتے ہیں اور خاتین کے جو آپ بات کر رہی تھی یہ خاتین گورنمنٹس جو انڈسٹری ہے اس کو فلرش کرنے میں ان کا سب سے زیادہ کرتا ہے بلکل سوئے پر کیپٹا انکم جو ہے یہ بارہ سو ڈالر بارہ سو سے تھوڑا اوپر ہے لیکن چلے بارہ سو ڈالر پاکستان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ تین سو دو یو ایس ڈالرز ہیں تو اندازہ کر لیں کہ لائف قوالیٹی لائف سٹینڈرڈ اور ایک زمانہ سے جب میری امی بتایا کرتی تھی کہ یہ جو کوویڈ میں لے معاملات بھی تھے اس میں مسائل آئے تھے نہیں امی کی جو بات میں کر رہے وہ کوویڈ سے اس کا تعلق نہیں وہ یہ تھا کہ وہ زمانہ جب یہاں پر ہمارا پاکستان نکٹھا ہوتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ مطلب یہ جو یہاں پر ایکسپینس بہت زیادہ کرنے پڑتے ہیں سلاب بار بار آتے ہیں اسی سلاب زیادہ اسی بار بار آنے و توفان والے جو ملک ہے اس نے اپنی معیشت کو کیسے کھڑا کی ہے ان کی محسنیاتی تبدیلیاں ہمارے سے زیادہ خطرناک ہیں وہاں پر سمندر کی وجہ سے پانی بہت زیادہ ہے اور اب مزمیل اسلام صاحب مہرے محشیات ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمیل اسلام صاحب السلام علیکم مزمیل صاحب کہیے گا اس بارے میں یہ جو دو ٹکے والا محاورہ ہے جس کے ہم بات کر رہے تھے اس کو اب تبدیل نہیں کر لینا چاہیے اور یہ جو تبدیل ہو رہا ہے محاورہ وجہ کیا ہے بنگلہ دیش اتنی ترقی کیسے کر گیا ہم اتنا پیچھے کیسے رہ گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہم پچھر پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ابھی جیسے آپ لوگ بھی بات کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ پچھلے پانچ چھ سالوں میں بنگلہ دیش نے بہت گروہ کیا ہے اور اس کی جو سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایکسپورٹ مارکٹ پہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی گریفت مضبوط کی لیکن اس کی جو سب سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہاں پہ وہاں پہ پولٹیکلی جو ہے سٹیبلٹی ہے اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کی چیز بنی تھی اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں کیونکہ بنگلہ دیش دنیا میں جو ہے جا کے ایک لیس ڈیویلپنگ کنٹری اس کے پاس سٹیٹس ہے تو چاہے امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو چاہے یورپ ہو انہوں نے اس کو ٹریٹ کنسیشنز یہ میں بہت بڑے آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے ٹرمپ نے انڈیا سے ٹریٹ کنسیشنز لے لیے تھے اور انڈیا کو لیس ڈیویلپنگ کنٹری کا سٹیٹس اسے چین لیا تھا تو اس کے بات کیا ہوا کہ بنگلہ دیش میں انڈیا نے جو انڈیا کی جو سرمایہ کار تھے جو انڈیا سے پہلے جو ایک سپورٹس کرتے تھے ان ممالک میں انہوں نے اپنی جا کے فیکٹریز لگائیں اور آج بنگلہ دیش میں جو ڈومیننس ہے اگر آپ کبھی ایک سٹیٹسٹکس اٹھائیں تو بنگلہ دیش سے انڈیا میں پروفٹ ریپیٹریشن بہت زیادہ ہوتی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو سرمایہ کاری ہے وہ انڈینز نے کی اور اس کے بعد وہ مارکٹ کیپچر کی جو انڈیا لوس کر رہا تھا کیونکہ ٹریٹ کنسیشنز کی ویہے تھے اب دیکھیں بعد یہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنے آپ کو اس طرح پوزیشن کیا کہ وہاں پہ سرمایہ کاری آئی یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی حالانکہ نہ بنگلہ دیش میں کپاس پیدا ہوتی ہے نہ ان کو جو ہے وہ جھوٹ کے آپ کو پتہ ہوگا ہمیشہ سے شروع سے کہ وہاں پہ ٹارٹ پیدا ہوتی تھی پاکستان میں کپاس پیدا ہوتی تھی جب وہ ہمارا حصہ تھا اور بنگلہ دیش ٹارٹ کے لئے مشہور تھا تو بنگلہ دیش حالانکہ اپنے ملکی وسائل نہیں ہے صرف وہ ٹیس ٹیٹس ٹیکس ٹیٹس کی وئے سے اس نے ایک بہت بڑی مارکٹ کی اور میں بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں بلکل کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے اچھا بیگ اچیومنٹ لیکن پاکستان کی پالیسز کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیجئے گا ایک تو ترسیل آتے ذر میں وزیراعظم نے بھی اعلان کیا زیادہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی بات کی گئی کہ بہت پیسہ آیا اس کے باوجود کرنسی تو سٹیبل نہیں ہو ری پھر درامدات جو ہیں وہ کہا گیا کہ کم کی جائیں گی اس کے باوجود کرنسی سٹیبل نہیں ہوئی معیشت بھی ہمیں اس طرح سٹیبل ہوتی دکھائی نہیں دیری تو کمی کہاں پر ہے کب تک درامدات کے اوپر ہم پابندی لگانے سے کوشش کریں گے کہ معاملات میں صدھار لائے جائے کیا اس سے کوئی بہتری آنے کی امید ہے ہم سارے بہت دور بیٹھے میں تو ہم نارا ایک پرسپشن بنا ہوئے کہ بنگلہ دیش بہت سٹیبل کنٹری ہے یہ بہت سٹیبل ملک ہے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جب یہ کرونا آیا تو جب یہ کرونا آنے کے بعد پوری دنیا بند ہوئی تو بنگلہ دیش کی برامدات بہت برے طریقے سے ایک برامدات کا کاروبار تھپ ہو کے رہ گیا ان کی سٹاک مارکٹ بند ہو گئی اور وہ انہوں نے جیسے جو ہم نے دوہزار آٹھ میں آئی ڈونٹ نو آپ کو سٹاک مارکٹ کا کتنا علم ہے دوہزار آٹھ نو میں ہماری سٹاک مارکٹ فریز ہو گئی تھی جب مشرب صاحب گئے تھے اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے چار مہینے کے لیے بند کر دی تھی آج ہمیں دس سال لگ گئے وہ اپنا ایمیج ریوائف کرنے میں وہ ہی اگزیکلی ہرکت جو ہے بنگلہ دیش نے ابھی پچھلے پانچ مہینے پہلے کی بنگلہ دیش میں اب وہ والی سرمایہ کاری نہیں رہی جو آج سر سال ڈیٹھ سال دو سال پہلے رہی تھی تو بنگلہ دیش بھی انسٹیٹوشنلی اتنا ڈیویلپ نہیں نہیں ہوا تو وہ جو ہم نے دیکھا وہ بنگلہ دیش نے اب دیکھا اسی طریقے سے انہوں نے اپنی کرنسی کو ابھی تک سمحال کے رکھا وہ اپنی کرنسی کو ٹوٹنے نہیں دے رہے یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی اس کی بات نہیں ہے خوشی کی بات نہیں ہے کہ آپ آرٹیفیشلی اپنی چیز کو رکیں آپ کی خود با خود آٹو پائلٹ پہ اگر کرنسی سٹرونگ ہو رہی ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے پاکستان کی حکومت نے یہ جو ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان یہ کرنے کی کوشش کی کرنسی کو دنیا کے سامنے جو ہے سٹیبل دکھایا لیکن اس کے پیچھے ذرہ مبادلہ برن کرتے تھے یعنی کہ پھیکتے تھے کہ کرنسی قیمت نہ گرے جس کی ویسے پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں اب آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں ہم بنگلہ دیش کی تعریف کر رہے ہیں دوہزار آٹھ میں ہماری جو برامدہ بارہ عرب ڈالر تھی اور بنگلہ دیش کی آٹھ عرب ڈالر تھی آج بنگلہ دیش کی چالیس سے پینتالیس عرب ڈالر ہے اور ہماری جو ہے بائیس تیس عرب ڈالر ابھی چوبیس عرب ڈالر سے اوپر نہیں ہے آپ کے حال میں وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہوئی کہ ہم نے اپنی ایک تو یہ کہ اپنی پروڈکشن اپنی پروڈکٹیوٹی پہ کام نہیں کیا ہم نے بجلی آپ کے سامنے ابھی تک بجلی کا مسئلہ پاکستان میں پھر ہم نے اتنی مہنگی بجلی لے آئے کہ وہ کوئی دنیا میں اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ برامدات نہیں کر سکتا تھا تیسری چیز یہ کہ اس کے لیے ہماری آج سے جو مجھے یاد ہے دوزار آٹھ سے لے کر دوزار پانچ سے لے کر دوزار بارہ تیرہ تک ہماری پندرہ میلین بیل کا پاس پیدا ہوتی تھی کورٹن اب وہ ہماری آٹھ نو میلین بیل پہ آگئے ہیں یعنی کہ ہم ساٹھ فیصد پہ آگئے ہیں تو آپ کی برامدات تو اب آپ مجھے ایک بار بتائیں کہ جب آپ کے پاس رو مٹیریل ہی نہیں ہوگا تو آپ ایکسپورٹ کیسے کریں گے یا تو بھر بنگلہ دیش کی طرح آپ اتنے سستے ہو جائیں لیبر آپ کی دیکھیں بنگلہ دیش میں آج بھی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پاکستان کی آس پاس ہی ہے ٹھیک ہے ان کی لیبر وہاں پہ انکم ڈسپیریٹی بہت زیادہ ہے وہاں پہ پاورٹی آج بھی پاکستان سے زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ ہیپی انڈیکس میں بھی ہم سے پیچھے ہیں مزمج صاحب وہ جو پھر بنگلہ دیش کلیم کرتا ہے جی جی بنگلہ دیش کلیم کرتا ہے دوزار دس سے دوزار بیس کے درمیان اسی لاکھ افراد کو خطے گربت سے نکالا ہے اور تین گناہ جو ہے اضافہ ہوا ہے ان کی آمدنی میں ان اسی لاکھ لوگوں میں تو کیا یہ بات درست ہے بالکل ہے بالکل ہے لیکن آپ وہ دیکھیں کہ وہ مقدار جو اسی لاکھ کی تھی ان کی عبادی کا آج بھی کتنا فیصد بنتا ہے آج بھی جو گربت ہے وہاں پہ پاکستان سے پاورٹی ریٹ پاکستان سے زیادہ ہے آج بھی ٹھیک ہے وہ یہ بات نہیں کہنے کی اب اگر بنگلہ دیش گروہ کر رہا ہے تو ان کی عوام آگے گروہ کر رہی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مجھے لگتا ہے کر رہی ہے اور اگر اگلے دس سال اسی طرح وہ گروہ کرتے رہے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا کو چیلنج کر دے گا چائنہ کو تو نہیں کر سکتا لیکن انڈیا کو چیلنج کر دے گا اب ہمیں بھی ایک جسے کہتے ہیں ورلڈ فیکٹری بننے کی ضرورت ہے اور یہ حکومت نے کوشش کافی کیے لیکن ہمارے مسئلے اتنے ہیں کہ میں کیا بولوں کہ اگر ایک طرف سے بات سہی ہوتی ہے بڑے مسائل ہیں اسلام صاحب بات کر رہے تھے اس پر بہت شکریہ آپ کا اور بڑے اہم چیزیں تھیں لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی طرح لیرا کی خیمت کیسے گری تھی ترکی میں اردوگان صاحب کے آنے سے اور اس سارے معاملات سے لیکن پھر سٹیبل کیسے کیا سو ایک اچھی مواشی پولیسی جو ہے وہ بترین حالات میں بھی کسی بھی ملک کو اور قوم کو نکالنے کی اس حالات سے ابلیٹی رکھتی ہے اب آپ کو بتا ہے آپ کسی بھی برینڈ سے جا کر چیزیں لے نا حمزہ اور خاص طور پر جو چیزیں مطلب پہننے کی چیزیں ٹیکسٹائل اور انٹرنیشنل بینڈز تو اندر لکھا ہوتے ہیں میڈ ان بانگلہ دیش جی تو دوستو یہ تھی ویڈیو پاکستانی میڈیا جو ہے وہ بانگلہ دیش کی معیشت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہو بانگلہ دیش کی گارمنٹس کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے بانگلہ دیش کی گارمنٹس پورے آر ورڈ میں جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں اور ان کا کپڑا سب سے بہترین گارمنٹس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے امریکہ کے ایوانوں تک امریکہ کے جو سدر ہیں جو کہ پچھلے دنوں ابھی ایکسپیر ہو گئے ہیں ڈولنڈ ٹرمپ وہ بھی ان کی تعریف کیے بغیرنا نہیں رہ سکتے کافی زیادہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ان کی بھی اور یہ پاکستانی میڈیا ہے جو کہ بانگلہ دیش کی تعریف کر رہا ہے اور آج دو ایک ٹکا جو ہے وہ ہمیں دو روپے کا مل رہا ہے کہ ہمیں ایک ٹکے کے بدلے دو روپے ملیں گے اور دو روپے دے کے ایک ٹکا ملے گا تو یہ بات ہے کہ بانگلہ دیش کی معیشت کو اوپر لے جانے کے لیے اس کی گارمنٹس نے اس کے لوگوں نے جتنا اہم رول ادا کیا یہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ